ہلو فرینڈز ویلکم ٹو ارسل پیجن ویلاگز دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو پیجن فیڈز کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے نمبر پر یہ باجرہ ہے یہ کبوتر سب سے زیادہ شوک سے جو ہے وہ یہ باجرہ ہی کھاتے ہیں اور انڈیا اور پاکستان میں یہ کامن پیجن فیڈ ہے زیادہ تر لوگ یہی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد فرینڈز یہ مکہی ہے یہ بھی بچوں والے کبوتروں کے لیے بچوں کے لیے بہت بیس چیز ہے یہ بھی میں اپنے کبوتروں کو جو ہے وہ ڈالتا ہوں اور صبح کے ٹائم جو فرسٹ ٹائم ہے اس کے آٹے کی روٹی بنا کر وہ میں کبوتروں کو دیتا ہوں اور اس سے بچے جو ہے وہ بہت جلدی گروہ ہوتے ہیں یہ جو ہراک ہے یہ جو فیڈ ہے یہ میں شام کے وقت سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر لینا ہے یہ چنے کی دال ہے آپ بریک چنے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر چنے کی جو دال ہے یہ بھی بیس چیز ہے اس میں بھی بہت طاقت ہے بچوں کو جو ہے وہ جلدی گروہ کرواتی ہے یہ بھی چنے کی دال ان سب میں فرنڈز ایک چیز ہے وہ میس ہے اور وہ ہے جوار جوار آپ نے لے لینی ہے وہ بھی میرے پاس جو ہے وہ موجود نہیں تھی اور میرے پاس پانچوے نمبر پر یہ جو ہے وہ مسور کی دال ہے یہ آپ نے تھوڑی سی ایڈ کرنی ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ کبوتر کھاتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کھاتے ہیں زیادہ اگر کھائیں گے تو وہ کھانا چھوڑ دیں گے اکتا جائیں گے یہ آپ نے بلکل تھوڑی سی ایڈ کرنی ہے اور آخر میں فرنڈز میرے پاس جو ہے وہ یہ ماش کی دال ہے یہ بھی کبوتر کھاتے ہیں شوک سے کھاتے ہیں آپ تھوڑی ایڈ کریں اور دیں اور اگر گرمیوں کا موسم ہے گرمیوں کے موسم میں آپ اس میں سرسو کے بیچ بھی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں گرمیوں کے موسم میں سردیوں میں آپ نے وہ ایڈ نہیں کرنی ہے تو ایک جو ہے وہ جوار ہے وہ میس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے تو یہ فیڈ جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم ہے اپنے کبوتروں کو تھوڑی تھوڑی مکس کر کے دیتا ہوں صبحوں کے وقت گندم کے آٹھے کی روٹی صرف اسی کا استعمال کرتا ہوں جس سے میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ بچے جو ہے وہ جلدی گروہ ہوتے ہیں تو جڑے رہیے چینل کے ساتھ